نمشکار مطلب آر رویوار ہے تو سلسلہ آپ جاری رکھیں گے جو ہمارا مارت اللہ چلتا ہے وہ ویسے ہی چلے گا بہت لوگ آج کرلی ٹیسٹ کراتے ہیں جیسے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں گروپ ٹیسٹ کے بارے میں ماس ٹیسٹ کے بارے میں ہیلڈ چیکپ کے بارے میں تو اس میں ہمیشہ ایک خرابی آتی ہے وائٹیمن ڈی کی تمی تو لوگ کو لگتا ہے کہ یہ کونسی نئی مصیبت آگئی جو کہ اتنی کم آ رہی ہے کہ اپنی نارمل لیمٹ سے بہت ہی کم مل رہی ہے لگ بگ آدھی چوتھائی یا اس سے بھی کم تو کہیں نہ کہیں من میں ایک بسنگتی آ جاتی ہے اور من بھی خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہوگی تو وائٹیمن ڈی ایک ایسا ہارمون ہے جو شریر پہ جب بھی سورے کی کرنے پڑتی ہے تو یہ چمڑی کے نیچے سیبن ڈی ہائیڈری کولیسٹرول نام کا پاکرتک طور پر چمڑی کی نیچے ہوتا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی میں پھر لیور اور کیڈنی میں جا کر یہ وائٹیمن ڈی ایکٹیو وائٹیمن ڈی میں کنورٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وان ٹوینٹی فائیو دائی ہائیڈروکسی وائٹیمن ڈی یہ وائٹیمن ڈی کیا کرتا ہے اتڑیوں سے جو آپ کیلشیم آتا ہے اس کو ابزور کرتا ہے تو شریر میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی ہڈیوں سے کیلشیم جماتا ہے جیسے ہڈیاں کیلشیم لے کر مجبوط ہوتی ہیں اور جب سمیہ لکھتا ہے تو گردے سے جو کیلشیم نکلتا ہے پشاپ کے راستے اس کو بھی روکتا ہے تو وائٹیمن ڈی کے بہت سارے کام ہیں اس پر بہت شود ہوئے نانا پرکار کی بیماریوں میں چمڑی سے لے کر ہارڈ سے لے کر کولیسٹرول ڈائیبیٹیز لکوا ہر بیماری میں اس کے بارے میں شود کیا گیا اور کئی نہ کئی یہ پایا گیا کہ کچھ نہ کچھ لاب ہوتا ہی ہے ویٹیمن ڈی اگر ہم صحیح ماترہ میں لے دوں تو بات یہ آتی ہے کہ ہمارے ہر پراکرتک طور پر کیا وائٹیمن ڈی لوگ کے اس میں ہمیشہ کمی رہتا ہے یہ ایک بڑا واضح پرشن ہے کیونکہ جو بھی جاج کراتا ہے اس کا کمی آتا ہے جس نے وائٹیمن ڈی نہیں کھایا ہے اس کا وائٹیمن ڈی پرائیا پاس سے دس نینو گرام سپر ڈیسلیٹر کے حساب سے آتا ہے تو جو کٹ آف ہے وہ ہے تیس پر آپ پھر پشن کریں گے ایسا کیوں تو یہ شودوں میں بہت شود کرتاؤں نے ان رنگ روٹوں کو بھی دیکھا جو کی صدا دھوپ میں رہتے ہیں اور ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں ان میں بھی بیس پچے سے زیادہ نہیں ملا اور ڈاکٹروں میں دیکھا گیا فردبا کے انہیں آفیس گوئنگ لوگوں میں دیکھا گیا تو ان میں بھی ہمیشہ پاس سے دس کے بیچ میں ہی ملا تو پرشنے یہ اٹھتا ہے کہ ویٹامین ڈی جب ہمارے سوری کی کرنے بھوتایت میں ہیں ہمارا دیش ایسا نہیں ہے جہاں سوری کی کرنے کم آتی ہو بھرپور آتی پر کیا ہوتا ہے کہ ویٹامین ڈی شریع میں تب ہی بنتا ہے جب یہ سوری کی کرنے صبح دس سے دو بجے کے بیچ میں آپ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ اس میں بیٹھتے ہو سوری کی کرنے سن ایکسپوز ایریاز میں جہاں پہ جن شریع کے بھاگوں میں دھوپ پڑتی ہے وہاں پہ اگر صحیح ماترہ میں دھوپ پڑے کچھ خاص کرنے ہوتی ہیں الٹرا والٹ وی لائٹ کی وہ جب پڑتی ہیں تو وہ دس سے دو کے بیچ میں ہی آتی ہیں تو ان کرنوں کے بیس سے پچیس منٹ کے رساسوادن سے یہ ویٹامین آپ کے شریع میں بہتا ہے تو لگ بگ ایک ہلر کا سا پنکش کلر آ جاتا ہے چھمڑی میں تو اس میں لگ بگ دس ہزار انٹرنیشنل یورٹ ویٹامین ڈی ملتا ہے پھر یہ ویٹامین ڈی لیور اور کڈنے کے تو ایکٹیو ویٹامین ڈی بنتا ہے اور شریع کو لاب کرتا ہے پر کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جیون شہر ہی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ہمیشہ بہت سارے کپڑے پہنتے ہیں ہمیشہ ڈھکے رہتے ہیں دھر کے اندر رہتے ہیں اور ڈاکٹروں کا تو آپ دیکھیں ہمارا صبح کلینک سے شام کو گھر آنا پھر تو سوری دیوتا جب باہر آتے ہیں جب ان کی کرنے ہرجے کا فیلتی ہیں تو ان کا آسوادن کرنے کا انوبہ وہاں میں نہیں مل پاتا ویسے ہی ہمارے بہت سارے متروں کا ہے جو سوفیئر میں ہیں جو آئی ٹی میں ہیں بہت سا ایسے متر ہیں جن کو دھوپ میں گھومنا پڑتا ہے تو میں کہوں گا کم سے کم دھوپ میں گھومنے سے آپ کو ویٹامین ڈی بھرپور ماترہ میں ملتا ہے تو یہ ویٹامین ڈی ایک فیٹ سولیبل ویٹامین ہے اب ہوتا نا مری جاتا ہے تو سب سے پہلے بیماری تھیک ہونے کے بعد کیا تھا ڈاکٹ سابہ ایک ویٹامین جرور لکھئے گا تو یہ جو ایک وسنگتی ہے کہ ڈاکٹرز بینہ ویٹامین ڈیفیشنسی دیکھے ویٹامین لکھ دیتے ہیں وہ اس لئے کچھ حد تک صحیح ہے کیونکہ وہ ویٹامین بی کامپلیکس لکھتے ہیں جو کی وارٹر سولیبل ویٹامین ہے شریر کو آوشکتہ نہیں ہے تو وہ پشاپ کے راستے نکال دے گا پر اگر یہی ڈیمارڈ وائٹامین ڈ وائٹامین ک یا وائٹامین ای کے بارے میں ہو جو کی وسا میں جمع ہونے والے ویٹامین ہیں تو بات گڑھ بڑھ ہو جائے گی ان ویٹامین کو اگر بنا ڈاکٹریز علا کے آپ لمبے سمیں تک لیں گے تو یہ شریر میں جمع ہونے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹیکنگ تو جو ویٹامین لاب کیلئے لیا جا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچا دیں لگتا ہے اس لئے ہمیشہ دھیان رکھیں وائٹامین ڈ ہو وائٹامین ای ہو یا وائٹامین کے ہو تو ہمیشہ ڈاکٹر کی سلام میں لیجئے پھر کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بسنگتیاں ہیں تو ویٹامین ڈ آپ کا ٹیبنٹ کے فارم میں بھی آتا ہے جیل کے فارم میں بھی آتا ہے لیکوڈ کے فارم میں بھی آتا ہے پاودر کے روپ میں بھی آتا ہے اور ویٹامین ڈ کی انجیکشنز بھی آتے ہیں تو جنتہ کو لگتا ہے بھئی اپنی کمی ہے میں کمزور ہوں کیوں نہ ایک دو فٹا فٹ ویٹامین ڈ بڑھا جیا جائے تو وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں پر انجیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انجیکشن میں 3 ملین یونٹس ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ویٹامین ڈی جتنی آوشکتہ ہے اس کے بعد جب بچ جائے گا وہ وسا اور فیٹ میں رہ جائے گا تو ایسے چار پانچ چھے انجیکشن لگ گئے تو آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی کی وسنگتی بن جاتی ہے جو کم تھا وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شریر کو نقصان پرچانے لگتا ہے تو میں نے کہا ویٹامین ڈی آپ کو بتایا کہ ویٹامین ڈی شریر میں کیلشیم کی ماترہ بڑھاتا ہے پر ویٹامین ڈی سامانے سے دیکھ ہو گیا تو کیلشیم ابودپور اس طرح پہ پہنچنے پہ آپ کو معلومی ہے شریر کا پانی کم ہونے لگتا ہے شریر تھکنے لگتا ہے آپ کی ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شریر کو بہت سارے نقصان ہونے لگتے ہیں تھکان انمناپن ساز بھرنا شریر میں پانی کی کمی ہونا ڈی ہائیڈریشن گردے میں تھرابی آنا گردے میں پتری کا نرمانٹ ہونا پشاپ کے راستش کیلشیم خوب سارا نکلتا ہے تو پتری بننے لگتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار ہردے کی دھمنیاں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں جس کو کہتے ہیں ایریڈمیا تو یہ جان لیوہ ستھی بن جاتی ہے جس ویٹامین سے آپ نے سوچا تھا کہ آپ کی شریر کو لاب ملے گا وہی ویٹامین شریر میں ادھک ماترہ ملینے کے کارن اب آپ کو نقصان پہچا رہا ہے اور جان لیوہ ستھی بنا رہا ہے اس کو کہتے ہیں ویٹامین ڈ انٹوکسیکیشن ویٹامین ڈ ٹاکسیسٹی یہ آج کی ڈیٹ میں بہت آیت میں ملنے والی پرسیتی ہو گئی ہے کیونکہ ہر ڈاکٹر پیشنٹ کو ویٹامین ڈ لکھتا ہے ویٹامین ڈ لکھنے سے پہلے مریض کو ہمیشہ سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ ویٹامین ڈ شریر میں رکھ سکتا ہے اس کو صحیح ماترہ میں لیتا ہے ہم لوگ پر آیا 60,000 انٹرنیشنل یونٹ والا ویٹامین ڈ لکھتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک بار لیجی آنے والے آٹھ ہفتے تک لیجی جیسے یہ دو مہنے یعنی آٹھ ہفتے ہو جائیں آٹھ ڈوزز پورے ہو جائیں اس کے بعد ویٹامین ڈ مہینے میں ایک بار لیجی تو یہ جو پرستی ہے کئی بار لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ روز سیشے گولی اور یہ سیرپ روز لینے لگتے ہیں لمبے سمیں تک روز لینے پہ بھی اس پرکار کی ویٹامین ڈ ای کی پرستی نرمت ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ انجیکشنز لے لیتے ہیں کچھ بار ڈاکٹرز بھی آوشکتہ نہ ہونے پر بھی انجیکشن لکھ دیتے ہیں تو انجیکشن کے بارے میں جاگ رکتہ ہم لوگ پلاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ وشہ ایک ہارمون روگش شرکے کا ہے تو ان کی بات اس معاملے میں مانی جانی چاہیے بہت ہی کم ایسے کارن رہتے ہیں کروڑوں میں ایک ہاتھ کیس جہاں ہمیں انجیکٹیبل ویٹامین ڈ دینا پڑتا ہے جیسے پیٹ میں آپ کو چایا پچے کی سمسیا مال ایرزورپشن سنڈروم تو ان بیماریوں کو دیکھا جائے تو ہم دیتے ہیں انجیکٹیبل ویٹامین ڈ ادروائز آپ کے ڈاکٹر کو ہمیشہ دہان رکھئے کہ ان کو اورل ویٹامین ڈ ہی لکھنا چاہیے پھر ویٹامین ڈ کے بارے میں ایک ویسنگتی اور ہے میں نے کہا سب سے ایکٹیو فارم ویٹامین ڈ کا کیا ہوتا ہے ویٹامین 125 ڈائی ہرڈوکسی ویٹامین ڈ جس کو کیلسی ٹرائول کہتے ہیں یہ جو ہارمون ہے یہ سب سے ایکٹیو فارم ہے پر کیا ہے اس میں ویسنگتی کہ یہ جو آپ لیتے ہو تو یہ ترنت اثر دکھاتا ہے پر شریر میں جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کرتا اس لئے شریر میں اگر ویٹامین ڈ کی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے آپ کو ویٹامین ڈ 3 ہی لینا پڑے گا تو ویٹامین ڈ 3 لیتے ہیں جتے آوشکتہ نہیں ہوتی وہ وسا میں سوڑ رہتا ہے اور سمیں سمیں کے ساتھ سے شریر کو اس کی پورتی کرتا ہے پر ویٹامین ڈ 3 کی جگہ آپ کیلسی ٹرائول لے لیتے ہو تو بہت سے ہمارے ایسے میتر ہیں جن کو اس دوا کے کارن گردے میں پتھری بننے لگتی ہے تو کوئی نہیں چاہتا گردے میں پتھری بنے اب دیکھتے ہیں اس کی وساگتیاں کتنی ساری ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت سے ہمارے جین میتر ہوتے ہیں جین دھروا لنبی ہوتے ہیں ان کا سمبان ہے پر ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوا کھاتے ہیں تو اس میں وہ ہرا لال نشان دیکھتے ہیں تو ویٹامین ڈی جب بھی لکھا جاتا ہے تو مریج لوٹ کے آتا ہے اس میں تو لال نشان ہے یہ میں نہیں لے سکتا کتنا سچ ہے ہاں یہ ملکل سچ ہے کہ وائٹیمن ڈی تری اینیمل سورس سے آتا ہے کچھ ایسی پرکار کی مچھلیاں ہیں جو کم کہہ سکتے ہیں جن میں وسا جاو کی ماترہ زیادہ ہے ان میں ویٹامین ڈی بھوتا ہے ایسی مچھلیاں سمدر میں پھائی جاتی ہیں اور تھوڑا انڈے میں دودھ میں بھی ہوتا ہے اور کم ماترہ میں ہوتا ہے اس لئے ویدیشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ خاتے بھدارتوں میں لکھا آتا ہے فورٹیفائیڈ ویٹیمن ڈی چاہے آٹا ہو چاہے تیل ہو بہت ساری چیزوں میں وائٹیمن ڈی فورٹیفیکیشن اس کا پوشن کرنے کے لئے یہ باہر سے جوڑا جاتا ہے جس سے جنتہ میں وائٹیمن ڈی کی کمی نہ ہو جیسے نمک میں آئی ڈین جوڑا ہے نا ویسے ہی ایک محیم چل رہی ہے دستان میں بھی کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ویٹیمن ڈی چھوڑنا چاہیے پر ابھی اس کے بارے میں نرنے سمیں کے حساب سے لیا جائے گا آج اس کے بارے میں ستھی سپسٹ نہیں ہے تو جیل پیشنز کیا کریں کیونکہ بھئی تھنڈی نبھانا ہے اور ویٹیمن ڈی کی کمی تو سبھی کو ہے وہ تو لینا ہی ہے تو دیکھئے پلانٹ سورس کا بھی ویٹیمن ڈی ہوتا ہے جس کو ویٹیمن ڈی ٹو کہتے ہیں تھوڑا سا وہ ویٹیمن ڈی کی سے کم کارگر ہوتا ہے پر ویٹیمن ڈی نہ لینے سے تو اچھا ہے پر ہاں میڈیکل کی دکھانوں میں ویٹیمن ڈی ٹو پرائیر نہیں ملتا ویٹیمن ڈی ٹو آپ کو ملے گا آپ کے جو سے جو سیل کرنے والے سائٹس ہیں نا نام تو نہیں لے سکتا آپ کو معلومی ہے ان میں ملے گا آپ کو ویٹیمن ڈی ٹو تو اگر نہیں لے پا رہے ہیں تو ویٹیمن ڈی ٹو ان سیلز والے سائٹس سے منگوائیے اور اس کا سیون کریے ڈاکٹر کی سلاح میں رہیے تو ویٹیمن ڈی کے بارے میں یہ جو وسندتی ہے کہ ویٹیمن ڈی ایک سادھر ویٹیمن کی طرح ہے جو کوئی بھی لے سکتا ہے یہ پونتہ غلط ہے ویٹیمن ڈی آپ اپنے ڈاکٹر کی سلاح میں لیں ہرمون روک ویشششگی کی سلاح میں لیں گے تو اور اچھا رہے گا جتنا بتایا ہے اتنا ہی لیجی جادہ لینے پہ نقصان ہو جائے گا کئی بار مری جاتے ہیں کہتے ہیں ابھی تین مہنے پہلے ہی تو ویٹیمن ڈی کا کورس کیا ہے اب ویٹیمن ڈی پھر سے کرایا تو کام آ گیا تو دیکھئے جب تک آپ ویٹیمن ڈی کا سیون کریں گے تب تک ویٹیمن ڈی خود میں بنا رہے گا جیسے ہی ویٹیمن ڈی کا سیون اب بند کریں گے تو ویٹیمن ڈی کم ہونے لگ جائے گا پراکرتک طور پہ بھی جب ہم گرمیوں میں آتے ہیں تو ویٹیمن ڈی کا ستر اوپر اٹھنے لگتا ہے کیونکہ دھوپ بہت ہے سامنا بہت ہوتا ہے تو ویٹیمن ڈی بہت بنتا ہے جیسے جیسے آدمی سردیوں میں آنے لگتا ہے تو ویٹیمن ڈی کا ستر کم ہونے لگتا ہے پر ہمیں آوشکتہ چاہے گرمی ہو یا صدی ہو ہر جگہ ہے پراہ ویٹیمن ڈی کی آوشکتہ سب سے زیادہ کس کو ہے گربہ بستہ سے پہلے میداؤں کو ویٹیمن ڈی کی آوشکتہ ہے کسی کو فیفڑے سمبندیت بیماری ہے اسے بھی ویٹیمن ڈی کی آوشکتہ ہے کسی کی عمر ہو گئی ہے اور وہ گاہے بگاہے گر جاتا ہے فریقونٹ فالس بینہ کارنٹ بیلنسی بگڑ جاتا ہے تو ایسے مریض میں آپ کو جانکا راشتر ہوگا جب ہم ویٹیمن ڈی جوڑتے ہیں تو چمتکارک پریبورتان آتا ہے یہ جو فریقونٹ فالس ہوتا ہے جو گاہے بگاہے گر جانا چوٹ لگ جانا یہ بند ہو جاتا ہے تو ایسا چمتکاری ہے یہ وہ مہیلہیں جن کا مہیلہ بند ہو رہا ہے یہ بند ہونے والا ہے یہ بند ہونے کی ستھی آگئی ہے تو ان پرسیسیوں میں بھی مہیلہوں کو آسٹیوپورسیس کی سببابنا بڑھ جاتی ہے اس لئے کیلشیم اور ویٹیمن ڈی آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مہیلہ پچاس کے اوپر آتی ہے تو ڈاکٹر کیلشیم اور ویٹیمن ڈی باقی کارنٹ دیکھ کر جرور چالو کرتے ہیں تو وائٹیمن ڈی ان مہیلہوں میں اور ایسے پرشوں میں بھی جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے ان کو بھی نیامرت ویٹیمن ڈی صحیح ماترہ میں لینے چھئے کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری تلوار کا مطلب سمجھتے آپ دو دھاری تلوار مطلب ایسا ہے کہ کم ہونے پہ بھی کٹے گا اور وائٹیمن کی ادھکتہ ہونے پہ بھی کٹے گا دونوں ہی پرشتیوں میں نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ایک نیانترن ایک بیلنس بنانے کی آہوشکتا ہے کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے کم ہونے پہ بھی نقصان کرے گا اور ادھک ہونے پہ بھی پریشان کرے گا اس لئے آشا ہے آپ کو یہ بس سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے جیون میں جب بھی یہ دو دھاری تلوار آئے گی اس کی کٹ کو آپ بنا کر رکھیں گے اس کی دھار کو بھی بنا کر رکھیں گے اور ایک نیانترن بنائیں گے جس سے یہ تلوار آپ کو نہ کٹے نہ کم ہونے پہ کٹے نہ جادہ ہونے پہ کٹے اور کبھی بھی ویٹامین ڈی کی ادھکتہ ہو تو اپنے ایک ہارمون روگشش شبیہ سے ملیں وہ ٹرین ڈاکٹر ہیں ان کا یہ کام ہے وہ ٹاکسیسٹی کو بہت اچھے سے میریج کریں گے اور آپ کے جیون میں خوشیں آئیں گی تو جب بھی ویٹامین ڈی لیں آپ اس کی آوشکتہ اور اپلبدتہ کا بھی دھار رکھیں اس کی اپادیتہ کا بھی آپ مہتو سمجھیں اور یہ بھی دھار رکھیں کہ کبھی کبھار جب زیادہ ماترہ میں لیا جاتا ہے تو یہ نقصان پچھا سکتا ہے آشاء ہے آپ کو بھی رباد سمجھ میں آئی ہوگی دھنے والد